میں حضرت مفتی آمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں باٹی گیٹ میں ہوتل پر موچی دروازے میں کانفرنس ہونی تھی تو علماء تشریف فرما تھے مفتی صاحب آیا تو کچھ ان کے سوالات تھے تو انہوں نے ان سے پوچھے گزال یہ زمار رحمت اللہ علیہ سے جیسے علماء کو پتہ چلا تو ایک جم گھٹا لگ گیا اور وہ سوالات کرتے رہے آپ جوابات دیتے رہے تو آخر میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مفتی حمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی اور فرمانے لگے اب ہمارے استاد تو رہے نہیں جب کبھی الجن ہوتی ہے تو آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا دیکھیں یہ کیسے ایک دوسرے کا احترام ہے اور اسی طرح ایک دفعہ آپ مفتی حمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا آپ کو اور خط یہ لکھا کہ مجھے یہ الجن تھی تو میں نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی حضرت غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تو مجھے وہ خواب میں تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ جب کبھی تجھے الجن ہو میرا بیٹا کازمی ملتان میں ہے اس سے الجندور کیا کرو اور دوسرا فرمایا کہ وہ زیغم اسلام ہے یہ لکب جو ہے نا زیغم اسلام کا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا دیا ہوا ہے اور اس پر بس نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں آج کال تسکین الخواتر فی مسئلت الحاضر ون ناظر تو آپ نے ان کو کہنا ہے آپ بہت اچھی کتاب لکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب کی جو کتاب کا جو انتصاب تھا غزالی زمار احمد اللہ علیہ نے وہ بارگاہ غوثیت کے نام کیا تھا بلکل حضرت مفتی آمد یار خانعیم احمد اللہ علیہ ایک مرتبہ صادقہ بعد میں گئے ہوئے تھے وہاں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا میرے بیٹے کازمی کو پیغام دے دو کہ میں بھی راضی ہوں میرا دین بھی راضی ہے اب مفتی صاحب وہاں سے خات لکھنا چاہتے تھے پھر زیارت ہوئی حکم ہوا کہ آپ خود جائیں وہ ملتان میں آئے درس حدیث دیتے ہوئے آپ نہیں اٹھتے تھے کسی کا لحاظ نہیں فرماتے تھے زیر حدیث مقدم ہے جیسے ہی مفتی حمد یار خان عیمی صاحب آئے آپ کھڑے ہو گئے درس روک دیا تو آپ وہ گریہ ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں حدیث کا درس دے فرمانے لگے جو آپ انام بارگاہ رسالت ماب سے لائے ہے نا میں اس کے احترام میں کھڑا ہوا